اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں بونلیس چکن پڑھائی ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں میں نے دو ادھا ٹواتر لیئے ایک کپ آئل لیئے چار چمچ لفن آگرہ کا پیسٹ لیئے اور ایک کپ دہی ہے اور ایک کٹا ہوا پیاس ہے ایک کلو چکن لیئے اور یہاں سے سارے مسائلیں یہ میں آپ کو مینچن کر دوں گے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحی یہاں سب سے پہلے میں ڈالوں گی اویل اویل کے بعد میں ڈالوں گی اس میں پیاس اسے ہم چھوڑا سا برون کریں اب میں ڈالوں گی اس میں ٹکن ٹکن آگے آپ نے کوئی لے بکرنے اسے سرائے کریں درہتل اے ملکیں جب اس کا کلو چکن ہے جب اس کلو چکن ہے جب آپ کو سارے مسائلے آپ کو پسکنا ہے یہ دیکھیں اب یہ ساں کلو چکن ہے اس کے سرائے کریں ڈالوں گے ایک ملک کے لئے بساو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے ہمیں ٹکن سرائے سیکھو خریف سماتے سے مائن راڑی بھی کریں اور اس لیسا نو ادرے کا پیس اور اس لیسا نو ادرے کا پیس اب انس سب کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے بلکو ہرکی آنچ پیام ہن سکے ان آدھے ہنٹے کے لیے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اسے سب کو مکس کریں اور اب اسے میں آدھے گھنٹے کے لیے اسے رکھ کروں گی یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد جب میں نے اسے چیک کیا تو یہ اس طرح سے آپ کا بھی اسی طرح ہونا چاہیے اور پندرہ منٹ بعد آپ نے فل آنچ کر دینی ہے اور اسے اچھی طرح سے بھون لینے اور آپ کی کڑائی تیار بجائے گی یہ دیکھیں یہ پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اب میں اس کی تیز آنچ کر دوں گی تاکہ یہ جلدی سے بند جائے اسے اس لیے اس طرح سے ہلکی آنچ پر پہلے رکھتے ہیں تاکہ اس کا جو مسان ہے وہ سارا آنچہ کٹن درہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں ہماری کڑائی تیار ہو کے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لے کے لیے اب میں آپ اس کو دیش آر کر دکھوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری مذہدار کڑائی تیار ہو کے یہ ماشاءاللہ ہمارا کھانا تیار ہو چکا ہے اور یہ جو منٹ مارگریٹا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرے بیٹے کو بہت ہسند ہے وہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جائے کھانے کے ساتھ لازمی یہ آرڈ کرواتے ہیں آج میں نے گھر میں یہ تیار کرکے سے دیئے تو آپ مجھے ضرور بتائیں آپ کو میرا یہ کھانا کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں